رالمانہ ٹیکس رامنزور رامنزور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جب بھی آپ کو محضور پڑے گی تو آپ کوشت کریں گے آپ کے ساتھ ہم سارے بزار بھی بند کر دیں گے انشاءاللہ رالمانہ ٹیکس رامنزور رامنزور اسلام علیکم ناظرین حکومت وقت کی جانب سے عدویات پر زالمانہ ٹیکسیز کے خلاف کیمسٹ اینڈریک اسوسییشن آل پاکستان اور آزاد کشمیر میں جو ہے وہ ارتال پر ہے آج سراپیت جا جہاں وہ ظالمانہ ٹیکس کے خلاف اس وقت بڑی تعداد میں جو ہے وہ کیمسٹ ایسوسییشن کے القاران جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں اور سراپیت جا جہاں حکومت کے علاوہ نارے بازی بھی کی جا رہی ہے اس وقت ہم آسا موجود ہیں تارک چودری صاحب جو کہ صدر ہیں کیمسٹ ایسوسیشن کے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس سوالے سے کہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے تو میں عدالت نیوز کا انتائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کو قبرج دی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں آج جو ہے نا کیمسٹ برادری ارتال پر ہے میرپور کی بھی کیمسٹ برادری جو ہے اس نے برپور یکجیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پورا آزاد کشمیر اور پورا پاکستان آج جو ہے نا وہ بند ہے یہ ہماری جو آج کی ارتال ہے یہ صرف ایک دن کی ہے نیکس جو ہماری کال ہے اس تاریخ سے پورے پاکستان بشمول آزاد کشمیر انشاءاللہ مکمل شٹر ڈاؤن کریں گے اور غیر معینہ مدد کے لیے جب تک یہ ظالمانہ اور جابرانہ ٹیکس قتم نہیں ہوتا ہماری ارتال انشاءاللہ جاری رہے گی یہ سب سے عام شعبہ ہے عدویات کا جان بچانے والی عدویات اور اس طرح کی اس پہ ظالمانہ ٹیکسز کو کیا سمیتے ہیں آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں حکومت کا یہ اقدام جائے کیا یہ ظالمانہ اقدام میں آتا ہے اور اس طرح کہ جب یہ عدویات پہ ٹیکس لگیں گے یقیناً عدویات مہنگی ہو جائیں گی اور عام آدمی کی پوائنس سے دور ہو جائیں گی اور جان بچانے والی خاص کا عدویات جائے ہیں ان پہ بھی ٹیکسز جو ہیں وہ زیادہ لگائے گئے ہیں تو کیا کہتے ہیں سوال یہ انتائی زیادتی کی بات ہے جی دیکھیں مطلب یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہیں یہ چھوٹے دکاندار ہیں ہمارے پاس مطلب ایک دو بندے ہوتے ہیں کام کرنے والے جو ہے نا مطلب اس کے لیے جو یہ ایڈوانس ٹیکس لے رہے ہیں یہ پورا ریکارڈ ہمیں رکھنا پڑے گا اس کے لیے باقاعدہ ہمیں اکاؤنٹ کی ضرورت ہوگی اب جو ایک چھوٹا سا دکاندار ہے جس کے پاس جو بچارہ شام تک بمشکل اپنی روٹی کماتا ہے وہ مطلب اکاؤنٹ کہاں سے افورڈ کر سکتا ہے لہذا ہم اس کی انتائی مضمت کرتے ہیں جب تک یہ ٹیکس واپس نہیں ہوتا انشاءاللہ ہم اپنا برپور اتجاز جاری رکھیں گے جی بالکل کیمس اسوسیشن نے آج جو ایک روزہ ارتال کیا اور ان کا یہ کہنا کہ جب تک حکومت نے جو ظالمانہ ٹیکسز لگائے ہیں وہ واپس نہیں ہوتے تب تک ہمارا اتجاز جاری رہے گا حکومت کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ یہ جب کیمس اسوسیشن ارتال پہ ہوگی تو جو جان بچانے والی عطویات ہیں وہ بازار سے ناپید ہوگی اور عوام کے لئے مشکلات بڑھیں گی حکومت کو اس پہ سوچنا چاہیے اجازت دیجئے اللہ حافظنا